نمسکر دوستو میں اس بار کوئی کومیڈی یا فنی ویڈیو نہیں لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ ایک طرح کا نیوز ہے تو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا پنجاب کے امریت سر میں پرساسنک لاپروہی سے بڑا حاصل ہوا ہے حادثے کے بعد لوگوں میں پرساسن کو لے کر کافی ناراجگی جتائی جا رہی ہے اس حادثے میں پچاس سے ادھیک لوگوں کی موت کی خبر آ چکی ہے خبروں کے مطابق نبجوت سنگھ سدھو کی پتنی نبجوت کا اور سدھو گھٹنا کے وقت منج پر موجود تھی حادثے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی حادثہ بڑا دردناک ہے اور اس کی فوٹو میں نہیں دکھا سکتا ہے دوستو حالانکہ رہا تیوم بچاؤ کا رجاری ہے یہ سبھی لوگ امریت سر کے جوارہ فاتر کے پاس اجتیت ایک میدان میں دس ارہ کا اتصاب دیکھ رہے تھے اتصاب دیکھتے دیکھتے یہ سبھی لوگ ریلوے ٹریک پر آ گئے اور حادثہ امریت سر کے ریلوے فاترک نمبر ستائیس سی کے پاس ہوا ڈی ایم یو چوہتر چوہرانوے تین اور ہاورہ ایکسپریس ایک ساتھ وپرید دسا میں گئی یہ دیکھئے آپ لوگ پرساسن کی پہلی لاپرواہی یہ تھی کہ آیوجن کے لیے کوئی اجارت نہیں دی گئی تھی وہی دوسری سب سے بڑی چوک میدان میں لگی ایلی ڈی لائٹے کو ریلوے ٹریک کی اور لگا دیا گیا تھا جس وجہ سے لوگ ریلوے ٹریک کو نہیں دیکھ پائیں وہی تیسری سب سے بڑی چوک پٹاکو کی آواز کو مانا جا رہا ہے پٹاکو کا سور اتنا تھا کہ لوگوں کو ٹرین کی آواز نہیں سنائی دی اور یہ بڑا حادثہ ہو گیا حادثے کے بعد ریلوے پرساسن کو تمام آلہ آدھیکاری موقع پر پہنچ گئے وہی راہتے بن بچاؤ کارے شروع کر دیا گیا دسہڑا کا آئیوجن کرنے والی کمیٹی کی سب سے بڑی لاپروائی ہے کارکرم میں نوجوت کور شدھو مکھی اتیتی تھی حادثے پر پنجاب کے مکھی منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے دکھ جاتایا انہوں نے کہا امرید سر میں دکھت ریل درگھٹنا کے بارے میں سنکر چوک گیا ہو دکھ کے اس بری میں سب ہی پرائیویٹ اور سرکاری اسپطالوں کو کھولے رہنے کے لیے کہا گیا ہے جیلا ادھیکاریوں کو یود اشتر پر راہت ہے اور پچاؤ کارے شروع کرنے کا نردیش دیا گیا دوستو بائی اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپی کے ساتھ لڈیو